عوض باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو سب ویورز کو سلام آج میں جس پوائنٹس پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے امڈیکیٹ ٹیسٹ اور اس کی ریزرٹ اور اس کی ریزرٹ کے سلسلے میں پرٹیکولرلی میرے ساتھ آج دو سٹوڈنٹس بھی بیٹی ہوئے ہیں جن میں سے میرے ساتھ یہ ہے امیر بہاری جس نے اس دفعہ جو امڈیکیٹ ٹیسٹ ہوا تھا نومبر میں ٹو تاؤزنٹ ٹونٹی تری میں جو کہ بلوٹوٹ مافیا جو پہلی دفعہ ناکام ہو گئی تھی اس کے بعد جب یہ دوبارہ ٹیسٹ ہو گیا تھا تو اس میں اس نے ون ایٹی سیون مارکس جو تے وہ سکور کیے ہیں اور میرے ساتھ لیفٹ سائٹ پہ موجود ہے سوہیل جس نے پہلی بھی مطلبے کے ٹیسٹ کو اچھے نمبر کے ساتھ پولیفائی کیا تھا وہ اس کے ون ایٹی نائن مارکس آئے تھے لیکن جب دوبارہ یہ ٹیسٹ ری کنڈکٹ ہو گیا تو اس کے ون ایٹی سیون مارکس آ چکے ہیں لہٰذا یہ دونوں کنڈیڈیٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً دونوں کے سیم مارکس بھی ہے اور جو پہلا ٹیسٹ ہو گیا تھا جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں جس میں بلوٹوٹ مافیا ہائیلی انوال تھی اس میں بھی امیر نے کافی اچھا سکور کیا تھا ون ایٹی ٹول لیا تھا اور سوہیل کے ون ایٹی نائن تھے لیکن اب دونوں جو ہے وہ سیم جو ہے وہ مارکس پہ آ چکے ہیں لیکن یہ اس بات کی ثبوت ہے کہ یہ دونوں بہت کانپیٹنٹ سٹوڈنٹ تھے اور ہے اور اسی وجہ سے ان کی ریزلٹ میں زبردست قسم کی کنسٹنٹینسی رہی اب سوال یہ ہے کہ پہلے مافیا نے کیا کیا پرابلم پیدا کی یہ تھے وہ تو خیر ہے سب کو پتا ہے جو ہمارے نیوز پیپرز میں بھی اس پر باتیں ہو چکی تھی بارحال آج میں سب سے پہلے امیر کو اور سوہیل کو مبارک بات بھی دیتا ہوں اور میرے خیال میں کہ ان کے والدین کو بھی میں مبارک بات دیتا ہوں بکاس دونوں جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ بہت امیر گرانے کے ساتھ ان کا تعلق ہے بس ہمارے طرح جو ہے وہ عام فیملی سے ان کا تعلق ہے اور میرے خیال میں کہ ابھی میڈیکل کالیج میں اس دور میں جانا اور بغیر سیل فائنانس کے جانا آئی تنک یہ ایک بہت بڑی کمیابی ہے آج میں سب سے پہلے ان لوگوں سے کچھ قویسٹنز پوچھوں گا پہلے تو میں انٹرڈکشنز کرواؤں گا ان سب سے اور انٹرڈکشنز کے بعد پھر جو آنے والے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لئے کچھ گیر لائنز بھی لوگ دیں گے کہ ان لوگوں نے کیسی تیاری کی تھی لیکن میں ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ یہ دونوں سٹوڈنٹس جو ہے وہ فرسٹیر میں بھی میرے سٹوڈنٹ تھے اور سیکنڈیر میں بھی میرے سٹوڈنٹ تھے اور امڈیکیٹ میں بھی ہم لوگ ساتھ ساتھ جب ان کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ بھی ڈسکس کرتے تھے سوہیل تو ملکل ریگولرلی امڈیکیٹ کے کلاسز میں بھی ریگولر آ رہا تھا لیکن اومیر جو تھا اس نے اتنی تیاری کی تھی کہ اس کو دوبارہ امڈیکیٹ کی اس نے کچھ یہ فیل نہیں کیا کہ مجھے دوبارہ ضرورت ہے تو اس نے سیلف سٹوڈی کر لی فرسٹ یار اور سیکنڈ یار میں یہ تروڈ ہمارا سٹوڈنٹ رہا بہت اچھا سٹوڈنٹس ہمارا رہا تو سب سے پہلے سوہیل کی طرف آتے ہیں بکاس فرام لفٹو رائٹ آئیں گے بکاس وی ار کمیسٹ اور کمیسٹی میں ہم پریادک ٹرین پڑھتے ہیں فرام لفٹو رائٹ لہٰذا یہ جسٹ جوک ہے تو سب سے پہلے سوہیل میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں آپ ذرا کانڈلی اپنے انٹرڈکشنز بھی کروائیں اور پھر اس کے بعد میں کچھ اور سوال آپ سے پوچھ لوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ میرا انٹرڈکشن تو نسیم سر نے بہت اچھی انداز میں کل دیا سب کچھ اس نے بتا دیا میں پھر بھی انٹرڈکشن کر دیتا ہوں بسکلی میں میرا نام حمد سوہیل ہے اور اگزئی ایجنسی بلانگ کرتا ہوں اور ابھی کرلی کوہارٹ میں ہی رہتا ہوں یہاں پہ میں جو ہے امپیریل کالیجز کا سٹوڈنٹ ہوں اور کسی کوہارٹ کچھنگ اکیڈمی کا جو ہے ریگولر سٹوڈنٹ رہ چکا ہوں وہاں پہ جو نسیم سر ہے امپیریل کانٹکٹ ہو گیا تھا لیکن اس میں بھی میں نے 189 مارکس سیکیور کیا تھے سر سب سے بڑی جو ہمالے جو ہرڈل تین علا راستے میں وہی تھی کہ سب لوگ ہمیں کہتے تھے کہ آپ لوگوں نے امپیریل کانٹکٹ سے مارکس حاصل کیا اس پہ بھی کوئی یقین ہی کرتا تھا مجھ سے پوچھتا تھا کہ آپ کے دوسرا فرین اور میں اس کے کتنے مارکس میں نے کہا کہ کیسے اتنے مارکس کیسے سیکیور کیا تو میں نے کہا کہ پتہ چل جائے گا اگر دوبارہ بھی کانٹکٹ ہو گیا تو انشاءاللہ ہم دوبارہ کر کے دکھائیں گے تو اس طرح میں نے بھی 187 مارکس سیکیور کر لیا اور میرے جو ساتھ بھائی ہیں امیر بھائی اس نے بھی جائنا 187 مارکس سیکیور کر لیا اور باقی سر اگر آپ کے کوئی کوئی قویشن بہتر ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں ضرور ضرور امیر آپ اپنا انٹرڈکشن جائے جزاک اللہ سیر میں اپنا انٹرڈکشن کرائیتا ہوں میں نے امیر بخاری میں نے امیر بخاری چونکہ میں کوہارٹ میں ہا رہتا ہوں تو میں نے کوہارٹ کوہارٹ میں نے کوہارٹ کوچنگ اکیڈمی میں نے اپنی فیف ایسی میں نے فرسٹ یا سیکنڈ ڈیئر میں نے کلاسیز لی اور دیٹ ہیلپ می ایلورٹ ایم ڈی کیاڈ کے بارے میں جو کہا جاتا تھا کہ جب تک آپ کی کونسپٹس کلیور نہیں ہوں گے تب تک آپ جو ہیں اس تحسو کوالیفائی نہیں کر سکتے ان فیکٹ آپ جتنی بھی کمیتریکی جاتے ہیں پاکستان میں آپ جتنی بھی کمیتریکیجز عمیر بخاری پاکستان میں آپ کی نیستر کیاڈپس خیالی اچھا اس طرح ہے کہ میں سوہیل اور امیر کے مطالق یہ بات کہوں کہ جب میں کوہارٹ کچھنگ ایکیڈمی جیس ایکیڈمی میں میں یوزیولی پڑھاتا ہوں جس میں میرے ساتھ سہدیہ سے بھی ہوتے ہیں فیزیس کے مناب سے بھی ہوتے ہیں تو یہ دونوں بند ہیں اور بھی کچھ ہماری سٹوڈنٹ ہیں جو میڈیکل کالج میں وہ بھی گئی ہوئی ہیں لیکن وہ ہم اس پروگرام میں جو ہے اس کو انوائٹ ہم نہ کر سکے جس کیلئی میں ان لوگوں کو ساری بھی کہہ دوں گا لیکن کبھی اگر ویسے موکہ میں لاز سب سٹوڈنٹ کے گیدرنگ ہو گئی تو انشاءاللہ ان کو بھی موکہ دیں گے اور ان کے ساتھ بھی گفشپ لگائیں گے یہ کافی تف سٹوڈنٹ ہیں اور سوہیل کے مطالق ابھی میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چل جاؤں کہ آرمی میڈیکل کالج میں ابھی جو 2023 میں آئی تینک اس کا وہاں پر بھی سیلیکشن ہو گئی ہے اس کا میڈیکل جو ہے وہ بھی جو اس کا جو میڈیکل چیک اپ تھا وہ بھی آئی تینک کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اب یہ کون سا جو ہے وہ میڈیکل کالج جائن کرنا چاہتا ہے آرمی میڈیکل کالج جائن کرنا چاہتا ہے یا یہ جو ابھی سوہی کے جو میڈیکل کالجز ہیں ان کو جائن کرنا چاہتا ہے یہ تو اب اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن ہم ان کو مبارک بات اس سلسلے میں بھی دیتے ہیں کہ ایٹس ریالی ایک بہت بڑی اچھیومنٹس ہے اچھا میں ان اب دو کانڈیڈیٹس کی طرف آتا ہوں اور ان کے اپینین لیتا ہوں کہ ہمارے سٹوڈنٹس کیا کیا غلطی کرتے ہیں تاکہ وہ امڈیکیٹ جو ہے وہ کلیفائی نہیں کرتے ہیں تو یہ کویسٹن سوہیل آپ کیلئے بھی ہے اور امیر آپ کیلئے بھی ہیں دونوں کیلئے ہیں پہلا سوال دونوں سے میرا یہ ہے کہ آپ لوگ کمیاب ہو گئے ہیں آپ بھی کمیاب ہو گئے ہیں بہت اچھے مارس دے لیے تو کیا وجہ ہے کہ تقریباً کیپی میں چالیس ہزار کے قریب جو ہے وہ سٹوڈنٹ جو ہے وہ اپیئر ہو جاتے ہیں یا تیس ہزار کے قریب جو ہے وہ ایسزیانہ سٹوڈنٹ جو ہے وہ اپیئر ہو جاتے ہیں لیکن میجاریڈ سٹوڈنٹ کے ریزرٹس بہت خراب آجاتا ہے ایون کے بہت کم پرسنٹیج کے لحاظ سے لوگ اس کو کولیفائی کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ ذرا اس پر بھی آپ لوگ جو ہے وہ ایک روشنی ڈال لیں گے کہ کیا وجوہات ہیں اور پہر اس کے بعد میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا کہ آپ لوگوں نے کیسے سٹڈی کی لیکن پہلے آپ لوگوں نے اس کی طرف آنا ہوگا سر اس کے بارے میں یہ کہوں گا نا کہ اس میں یہاں پر جو ہمارے آترز ہیں بکس کے ان کی بھی تھوڑی سی غلطی ہے اور زیادہ اپنی سٹوڈنٹس کی بھی غلطی ہے جو ہم میٹرک کر لیتے ہیں تو دن ہمیں ایم ایف ایسی میں آتے ہیں اور زیادہ جو ٹاپرز ہوتے ہیں جو لائک سٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو کمپیٹٹ ہوتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم میڈیکل فیل میں جائیں تو ان کے لئے ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ایم ڈی کیٹ کا اگزائم مطلب آپ کے لیے جائے گا جو ایف ایسی کے بعد آپ کے لیے جاتا ہے تو ہمارے سوسائیٹی میں یہ بہت انفورچنیٹسی بات ہے کہ جنہوں نے تیر نہیں کیا ہوتا تو ہم ان سے گائنس لیتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ہم یہ بتاتے ہیں کہ وہ ٹیسٹ تو بہت ہی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ہوتا یہ ہے کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ کنسیپچیل چیزیں آتی ہیں ہمارے وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نے کئی پڑی نہیں ہوتی اور جب پیپر میں بیٹھتے ہیں تو آپ کے مطلب عجیب سا وہ ایک ہائپ گریٹ کی ہوئی ہے تو ایم ڈی کیٹ is not that much difficult exam بٹ یہ ہے کہ ہمارے سوسائیٹی میں اس کو مطلب بہت ہائپ گریٹ کی گئی ہے you just need to understand the textbook جو آپ کی standard ہے اگر آپ اپنے textbook پر آپ کا اچھا grip ہوگا تو definitely آپ کوئی problem نہیں ہوگی and you can easily scroll above 180 اور یہ مطلب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے نا کہ سر آپ کے ایک بندے کے اچھی گائنس سے آپ کا فیچر بن بھی سکتا ہے اور ایک بندے کے بری گائنس سے آپ کا فیچر تباہ بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو experience teachers ہوتے ہیں جو سر آپ نے ہمیں بہت گائیٹ کیا ہے جو ہم کسی میں ہوتا تھے تو آپ ہمیں کلاس میں ہم یہ بتاتے تھے مجھے اور سہیلوں کے اسپیشلی بتاتے تھے کہ آپ لوگوں کے لئے distractions ہماری اپنی جو distractions ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم دوسری چیزوں میں پڑھ جاتے ہیں like when i was in first year تو ہوتا یہ تھا کہ مجھے نہیں پہتا تھا کہ مطلب کس طرح کے exam conduct کیا جاتا ہے میں نے صرف سونا تھا اس کے بارے میں تو what i had done کہ i had wasted a lot of time reading in different books which was of no concern with mdcat تو اس میں میں نے بہت ٹائم زائے ہوا لیکن i realized that very earlier and that helped me a lot کہ آپ نے مجھے بتایا کہ no you just have to restrict yourself to the textbook وہی چیزیں آتی ہیں اور سر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں جتنی بھی exams conduct کی جاتے ہیں every exam has certain need and everybody should understand the need of that exam if you don't understand what actually جو آپ کے exam require کرتا ہے اور آپ اس کو پورا نہیں کر پاتے تو definitely you will not able to crack that exam تو یہی ریزن ہے کہ میں کہتا ہوں کہ student کو need کا پتہ نہیں ہوتا اور دوسری بات کہ وہ جو آپ کے different senate test conduct کی جاتے ہیں جو آپ practice test conduct ہیں ہم ان میں غلطیوں سے نہیں سیکھتے سر like we don't learn from our mistakes and i think that is one of the major reason that students جو ہے وہ کامیاب نہیں پاتے اور even though they are very much passionate وہ ستارہ ستارہ سولہ سولہ گھنڈے پڑتے ہیں لیکن چونکہ وہ اتنے smart work نہیں کرتے اور اپنے ٹیکس بک پر فوکس نہیں کرتے اور چیز میں پڑ جائے ہیں and that is the reason i think جو آپ دیو یہ سرہل سرہ میں کچھ پوائنٹس میں نے جو نوٹ کیا ہے میں نے خود بھی جو نوٹ کیا ہے جو میرے اپنے پاس جو غلطی ہیں کی اور اور سرنٹس میں جو میں نے نوٹ کیا ہے میرے اچھے فرینڈس ہوتے تھے جو ملہ بہت زیادہ مہنتی ہوتے تھے بہت زیادہ پڑتے تھے لیکن ان کی جو مارکس انفورشنیٹلی بہت کام آگئے ہیں انس کی جو ملہ بیسک ریزن جو ہے میں ایک دو بتا دیتا ہوں سر سب سے پہلی جو ملہ بڑی وجہ نا ہوئی ہے کہ ہمارا کانسپ جو ہوتا ہے وہ بورڈ کے لحاظ سے بن جاتے ہیں سر ہم مارکس کی پیچھے صرف پڑھ جاتے ہیں کہ مارکس ہم نے حاصل کرنے اور ہمارا جو مینڈ سیٹ ہوتا ہے وہ امڈکیٹ کیلئے پرپیرڈ ہوتا ہی نہیں ہے ہم اس کے لحاظ سے سوچتی نہیں ہے کہ ہم نے امڈکیٹ دینے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ جب ہمارا اگزام ہو جائے گا فیسی کلیر کر لیں گے تو دو مہین میں امڈکیٹ کر سکتے ہیں نہیں بلکہ سر اپنے اگر یاد ہو سر آپ نے پروبرلی مجھے گائیڈ کیا تھا بہت بار آپ نے کہا ہے سٹارٹ سے پریپریریشن کرنی پڑتی ہے امسی کیوز جو ٹوپک پڑھتے ہیں تو اس کی جائے امسی کیوز وائز سٹڈی بھی کرنی پڑتے ہیں یہ نہیں ہے کہ بس ٹوپک پڑھ لیا تو بس اس کو جائے رٹ لیں رٹنی کنسیپٹ نام کی کوئی چیز ہوتی ہے جو امڈکیٹ میں بہت ہیلپول ہوتی ہے تو سر جو میں نے بہت سارے لوگوں میں یہ نوٹ کیا کہ وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ لاسٹ منس کیلئے جو امڈکیٹ کی تیاری چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ میں کہتا ہوں کہ جب سے آپ ایمسی کیوز وائز سٹڈی آپ کے کسی ٹوپک کوئی کنسیپٹ کیسے ہے اس کی پیچھے جو سائنس ہے وہ کیسے ہوتے ہیں تو وہ سمجھ لیں پر بندہ آگے بہت آسانی سے کلیئر کر سکتے ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہوتے سر اگر میں کلیئر کر سکتا ہوں تو کوئی دوسرا بندہ بھی کلیئر کر سکتا ہے اور مجھ سے کم محنت میں بھی کلیئر کر سکتا ہے کیونکہ میں نے بھی اس طرح بہت سری غلطیں کیا جس طرح کہ جب ہم ایک ایڈمی میں ہوتے تھے سر تو کبھی کبھی ہم ایر الیونٹ پوچھ دے گئے تھے اور جس سے ہم یہ خوشی بھی ملتی تھی کہ ہم نے جانا ٹیچر کو سٹرک کر لے اگر ایسے کوئی کام کر لے لیکن نہیں وہ ہمیں ہیلپ نہیں دیتا بلکہ ہمیں جانا ڈیوارڈ کرتا تھا اپنے اٹینشن جو ہمارے مین گول تو اسے ڈیوارڈ کرتا تھا لیکن آپ نے شک کہ آپ نے ہمیں بہت اچھی سے گائیڈ کیا کہ نہیں آپ نے اس ڈیریکشن میں نہیں جانا بلکہ اپنے بک کو فالو کرنا ہے ٹیکسٹ بک کو فالو کرنا ہے جس سے آپ کا کنسپ جو ہے وہ بھی بہتر ہوتا جائے گا اور آپ کو جانا پرپر گائیڈنس بھی ملے گی سٹوڈنٹس جو ہے وہ پرابلم کیا کرتے ہیں جس میں میرے خیال میں کہ سٹوڈنٹس کے صرف غلطی نہیں ہوتی ہے بلکہ اس میں کچھ غلطیاں جو ہے وہ ہم ٹیچرز بھی کر لیتے ہیں مثلا اگر ہم اپنا ٹیکسٹ بک چھوڑ دیں اپنے جو بنیادی جو سیلیبس کی چیزیں ہیں وہ چھوڑ دیں اور ہم کچھ ایسی چیزوں میں انوال ہو جائیں جس کا امڈیکیٹ کے سیلیبس کے ساتھ کسی قسم کا جو ہے وہ کسی قسم کا واسطہ نہیں ہوتا ہے کوئی ریلیشنشپ نہیں بنتا ہے تو میرے خیال میں کہ وہ بھی سٹوڈنٹس کا کافی ٹائم بھی جو ہے وہ کر لیتے ہیں اور اٹھا سیم ٹائم ان کو جو ہے فیلیر پہ لے جاتے ہیں مثلا کبھی کبھی میں ایک ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرلوں یہاں پہ میں کبھی بھی یہ ایکیڈمی کے ٹیسٹ یا ایکیڈمی کے ٹیچرز میں کنڈیم نہیں کر رہا ہوں لیکن کچھ سٹوڈنٹس یا کچھ ٹیچرز شاید دونہوں نے وہ ایم سی کیوز کمپیٹیٹیو اگزام کیلئے تیار کی ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی وہ بچے وہ ایم سی کیوز اٹھا لیتے ہیں مثلا ان میں سے کبھی کبھی ایک دفعہ اس طرح ہو گیا کہ ایک سٹوڈنٹ مجھے کہتا ہے کہ سر کیمسٹری میں یہ جو آپ کے ساتھ یہ سپیکٹرو کیمیکل سیریز ہے اس میں کونسا جو ہے وہ سٹرانگ لیگنڈ ہے اور کونسا ویک لیگنڈ ہے اب یہ لیگنڈ میری لئے انڈرسٹینڈ کر لینا اور میری لئے پڑھانا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میں سوال پوچھنے چاہتا ہوں کہ کیا ایفیسی کی لیول پہ ایسی کوئی بات ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ان میں سے کونسا جو ہے وہ سٹرانگ لیگنڈ ہے اور کونسا جو ہے وہ ویک لیگنڈ ہے اور کونسا جو ہے وہ سپلیٹنگ زیادہ کرے گا اور کونسا جو ہے وہ سپلیٹنگ کام کرے گا میرے خیال میں کہ یہ سٹوڈنٹ کا صرف اور صرف جو ہے وہ ٹائم کا جو ہے وہ ضائع کرنا ہے it's nothing but wasting of time اور یہی وہ غلطیا ہے جو ہمارے 90 پرسن سٹوڈنٹ جو ہے وہ کرتے ہیں جو کہ ان کو نہیں کرنی چاہیے جب میں ایکیڈمی میں سٹوڈنٹ کو پڑھاتا تھا اور جب میں اپنے کالج میں بھی سٹوڈنٹ کو پڑھاتا ہوں تو میں ان کو جو کوئی irrelevant question وہ کر لیتا ہوں تو ان کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہ اس طرح ہوتا ہے اس کا انصر یہ ہے لیکن ان کو at the same time میں یہ گائیڈ بھی کر لیتا ہوں کہ don't study irrelevant material because irrelevant material سے مراد کیا ہے ہر وہ چیز جو آپ کے syllabus سے اور آپ کے text books جو آپ کے پنجاب کے ہیں یا keepie کے ہیں تقریبا syllabus تقریبا سارے books ایک جیسے ہی cover کر لیتے ہیں تو وہ میرے خیال میں کہ اس exam کے لحاظ سے irrelevant ہے باقی knowledge wise جو ٹھیک ہے وہ آپ حاصل کر لے لیکن irrelevant study جو ہے وہ صرف اور صرف disaster جو ہے وہ لے آتی ہے تو اب بس میں پھر زیادہ time آپ لوگوں کو نہیں لینا چاہتا لیکن میں شاٹ میں عمر سے بھی کچھ سوالات پوچھ لیتا ہوں اور پھر سوہیل سے بھی پوچھ لیتا ہوں اور ان کو پہلا سوال دونوں سے میرا یہ ہے کہ سوہیل اور عمر student کو آپ لوگ کیا recommend کر لیں گے کہ آپ لوگ کس طرح سے study کر لیں اور student کو آپ مطلب ہے کہ guideline کم ٹائم میں کیسے کریں گے لیکن at the same time ایک ہیز میور بھی آپ لوگوں کے ساتھ share کرنا چاہتا ہوں دیکھیں particularly یہ بات میں اپنے ہارڈ بورڈ کے ساتھ جو related لوگ ہیں ان کی لئے کہہ رہا ہوں کہ خدا کی لئے science کو سیکھنے کی کوشش کر لیں یہ جو آپ لوگ numbers game میں پڑی ہوئے ہیں اگر آپ کو کچھ آتا بھی ہے تو مارک سب وہ ایسی بھی لیں گی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ مارک سب کی چھکر میں جو ہے لگی ہوئے ہیں اور آپ ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ جیسے آپ مارک سب لے لے تو وہ disaster لائے گا مثلا اگر آپ ایک دفعہ نقل کے عادی ہو جائیں اور جو کہ ہم تقریباً آج کل ساری دوسے اکثر ہم یہاں پہ اس میں انوال ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ نقل ایک ایسی جو ہے وہ ایک لانت ہے کہ اگر ایک دفعہ آپ اس کے عادی ہو جائیں تو پھر یہ آپ کے ساری creativity جو ہے ساری جو آپ کے thinking کی صلحیت ہے وہ جو ہے یہ خراب کر لیتی ہیں تو باقی میں سوحیل سے سوال کر لیتا ہوں پھر یہی سوال امیرسی بھی ہے کہ student کو آپ دو تین لائنس کے اندر جو ہے وہ جو ہے وہ guide کر لیں اور پھر ہم یہاں پہ اپنا program پہ کچھ time کے بعد stop کر لیتے ہیں جی سوحیل جی سر میں اپنی جو ہے نام جو students جو آنے والے junior students ان کو guidance کیلئے کچھ points بتا دیتا ہوں اور میں سے سب سے پہلا point ابھی جو ہم نے discuss کر لیا کہ سب سے پہلے restrict کرنے آپ کو بک سے باہر نہ نکلے اپنے content کو اچھے سی clear کریں چاہیں وہ academy سے ہو یا پھر college میں اپنے textbook اس کی ایک client clear کر لیں اس کے علاوہ irrelevant چیزوں میں بالکل نہ پڑیں اور دوسری point یہ ہے کہ ابھی سے جو کوئی first year میں تھا انہوں نے first year میں محنت نہیں کیا چھلو کوئی بات نہیں ہے اس کے وجہ سے اپنے آپ کو وہ نہ کریں کہ آپ لوگ دیپریشن پڑھ جائیں کہ ہم سے ٹائمز آگیا لیکن آپ لوگ ابھی سے پرکٹس سٹارٹ کر دیں کنسپچوال سٹڈی سٹارٹ کر دیں جو بھی ٹوپک پڑھتے ہیں اس کے اچھی ساتھ سمری نکال کریں میں تو ایسے کیا کرتا تھا سر کہ جو لیکچر ہوتا تھا اس کو گر سے پہلی ریڈ کر داتا اور کل جو آپ لوگ لیکچر دیتے تو میرے پاس مسئلہ ہوتے پرابلنس ہوتے تو وہ کوششن میں کر لیتا پھر وہ جب میں واپس گر آتا تو وہ میں پھر نوٹ کر لیتا تا جو مین مین پرابلنس ہوتے تا بیٹھ جائے وہ پرابلنس دوبارہ میرے سامنے وہ آرائز نہ ہو جائے وہ پرابلنس تو ایک پائنٹ یہ ہو گیا ہے کہ امس سی ہوتے ہیں وہ بھی دینیں پڑتے اس کی لیتا کنسسٹن رہنا پڑتے تو یہ امپورنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ لوگ نے کنسسٹن رہنا ہے خیرے دن میں آپ لوگ اپنے ٹیم ٹیبل کے مطابق جس طرح آپ لوگ کی پوٹینشل ہوتے ہیں زیادہ پڑھ سکتے ہیں لیکن ایک میں چیمپین سیریز سر اس کے امسی کیوز حل کی تھے اور بائیل جی کوئی بھی گائیڈ ہو تو وہ بہت رہتی ہے جیسے کہ سکولر میں نے خود سکولر یوز کیا تھا اور جو فیزکس کیلئے میں گولڈن سیریز کو فالوگ کی تھا دوسرے جو ہمارے کی منافسر کے اپنے سیکیوز تے وہ بھی میں نے سالف کی تھے اور باقی جو پرابر گائیڈ لائنز ہوتی ہیں وہ اپنی ٹیجر سے لیتے رہے جیسے کہ آپ سب نے ہمیں اچھے سے گائیڈ کہتا کہ آپ اس کتنے امپارٹنڈ ہیں اس پر بھی آپ بات کر لیں ٹھیک ہے جو میجر پونٹ سے وہ تو سحیل نے بتا دی ہے کہ آپ بگین کر سکتے ہیں جو بہت ضروری ہے جو ہمارے سسائیٹی میں بہت سے لوگ لیک کرتے ہیں ہم بہت پیشنی ہوتے ہیں ہم بننا چاہتے ہیں کسی بہت امپارٹنڈ ہے اور میں سب سے امپارٹنڈ بات جو میں نے نوٹ کی اپنی فرینڈز میں اور جنئرز میں کہ آپ کسی اور جو کسی اور کی جرنی میں آپ جیسے میری جرنی پوچھیں گے تو آپ اپنے میرے اس پر نہ لیں آپ اپنے آپ کو انیلائز کریں اگر میں لیک جب میں تھا تو مجھے توڑا سا بیالوجی میں مسئلہ تھا کیونکہ اس میں چیز کیونکہ زیادہ ہوتی تو مجھے مسئلہ تھا تو میں نے اس میں زیادہ کام کیا آل تو میرے دوسرے فرینڈز سے فیس میں مسئلہ تھا تو اس وقت میں مسئلہ نہیں تھا میں فیس کو کریں اس سے دو چیز ہوتی ہیں یہ کہ آپ نے وہ چیز پڑی نہیں ہوتی آپ دس پانٹ ہونا شروع جاتے ہیں کہ یہ تو مجھے آتا ہی نہیں ہے تو آپ فضول میں دس کچھ پڑھا ہی نہیں ہے تو اس میں آپ کا ٹائم بھی زائع ہوتا ہے اور جو چیز آپ اس ٹائم میں کسی اور سب اپنے انرجی ویسٹ مطلب یوٹلائز کر سکتے ہیں آپ کسی فضول چیز میں ویسٹ کر رہے ہیں تو یہ چیز آپ کو بہت ہونی چاہیے کیونکہ میں ایک بندی کی پروپر گائیڈنس سے آپ فیچر بن بھی سکتا ہے تو میں اگر اپنے سورسز بتاؤ کہ میں نے کیا کی یوز کی تھی جو سر نے مجھے بتا تھی اور تیچر نے مجھے بتا تھی کہ آپ چیمپئن سیریز جو ہے وہ کمیسٹری کی لیے جو بہت میں کہتا ہوں کہ بلکل ایک ایٹا کے پلاتفارم کی بلکل بنائی گئی ہے جو اگر ہنڈر پرسن منصیبٹ دی گئے ہیں تو تو بلکل 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 ایٹا ایٹا میں جو پہلے دفع ہوئے تا جنہوں بلکل 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 اس بات جو بلکل بلکل ایٹا اس بلکل کی بلکل بلکل سو بلکل 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 ٹیکسٹ بک پر آپ کا بہت زیادہ اچھا کمانڈ ہونا چاہیے اگر آپ کا نہیں ہوگا تو then well you will regret later اور ہمارے جو سائٹیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے غلطیوں غلطیوں بہت بار میں realize ہوتی ہیں اور بعد میں realize ہی مسئلہ ہوتا ہے کہ پھر ہم regret پھر وہ پیچھا نہیں چھوڑتا ہمارا پھر ہمیں پورا سال دوبارہ سے repeat کرنا پڑتا ہے اور صحیح لے ایک بہت زیادہ زبدست بات کی کہ بہت سارے لوگ آپ کو یہ کہیں گے کہ جب آپ کی FSE ہو جاتی ہے then you will be left with only two to three months and then you you have been told that you have to prepare in those in these two to three months for MDCAT and that is completely uh I think that's just uh ایک فضول سی ایک idea ایک hype سی بنائی گئی ہے کہ مطلب آپ دو تین دو تین منس میں آپ پرپیر کریں گے دو تین میں کمی بھی MDCAT پرپیر نہیں ہوتا you have been given about two years اور اس میں آپ کو اپنے concept بھی بیلد کرنے ہیں اور marks آ جاتے ہیں board میں marks دینا بہت ہی easy کام ہے اور آپ کے وہاں پر جہاں کئی بھی concept نہیں دیکھے جاتے اور یہ بہت unfortunate بات ہے کہ ہمارے board کے جو papers ہیں I think they should increase their difficulty level so that we can differentiate between the intellectual ones and the mediocrers تو یہ ہے کہ آپ جو ہیں پوری دو سال آپ کو دی جاتے ہیں اور آپ اچھے teachers جو I think ہمارے سر ایک اور بہت مسئلہ ہے کہ ہمارے جو society میں ہیں وہ teachers جو ہیں آج کل بہت زیادہ لیک کر رہے ہیں نا یہ دیکھنے کو سرچول نہیں ہے اور میں بہت اپنے آپ کو بہت proud feel کرتا ہوں کہ میں نے آپ سے chemistry پڑھی ہے and that helped me a lot yes sir 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 کیونکہ یہاں پر teachers نہیں ہیں ہمارے society میں اگر آپ نے خود بھی آپ خود بھی اتنے بڑے well known professors ہیں اور میں سر ایک اور بات چونکہ آپ بہت کی بھی کے میں آپ کا ایک نام ہے تو اگر آپ کی ویڈیو کے ذریعے ہمارے جو authors ہیں بک کے سر اگر وہ سن رہے ہوں تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ please یہ بک میں جو چیزوں کہیں وہ refine کریں کیونکہ concept sir اتنے اچھے define نہیں کیے گئے ہیں کیونکہ سر اگر آپ خود بھی پڑھا تھے ہیں کتنے سالوں سے تو lines دی ہوئی ہوتی ہیں اور اس کی explanation نہیں ہوتی and then we start approaching good books اور my journey was little bit different from yours just because کیونکہ میں Olympiad کی بھی preparation کر رہا تھا جو کہ ایک international order پہ مطلب conduct کیا جاتا ہے ہر سال تو میں اس کی بھی preparation کر رہا تھا تو اس وقت سے میرا time تو زائے مطلب زائے تو نہیں کروں گا utilize ہو گیا تو آل تو میں نے test وہ نہیں لیا تھا کیونکہ کچھ medical issues ہو گئے تھے مطلب کچھ issues ہو گئے تھے تو میں نے وہ test نہیں لیا تھا but i would say کہ آپ بس محنت کریں consistent رہیں اور اپنے teachers اور اپنے seniors جو کہ medical college میں ہوئی ہوتے ہیں ان کی guidance پہ مطلب آپ عمل کریں and i am thankful to my all of my teachers and my parents and also to my one of my senior dr. Sabah جو KMC میں انہی میں بہت help کی تھی اور that was all sir thank you اچھا ہم بہت زبردست قسم کے ان لوگوں نے آپ کو suggestion دے دیئے ایک غلطی جو میں نے student میں note کی ہے وہ یہ ہے عمر اور سوہیلا اور میرے جتنی بیورز ہیں وہ سن رہے ہوں گے کہ ہم لوگ کبھی کبھی یوٹیوب پہ جو ہے وہ indians lectures کو follow کرنا شروع کر لیتے ہیں بے شک وہ بہترین lectures ہے میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ بہترین lectures ہے بہت عالی قسم کی professors نے وہ کی ہوئی ہیں لیکن ان کا جو courses ہے وہ ہم سے کافی advance ہے پھر ہمارے بچے اپنے topics جو ہے وہ بھول جاتے ہیں اور ان courses کو cover کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا ultimate نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر نہ اپنے کتاب properly سیکھ لیتے ہیں اور نہ ان sides کو جو ہے وہ properly جو ہے وہ سیکھ لیتے ہیں تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ بے شک وہاں کی ہی lecture دیکھیں لیکن وہاں پہ وہ چیزیں دیکھ لیں جو آپ کے textbook کے ساتھ related ہو ایک اور چیز جو عمر نے اور سوہیل نے آپ لوگوں کو بتا دی کہ جس دن آپ نے first year میں admission لے لیا اور آپ کا یہ ایک dream ہو to become a doctor to be the part of doctor community تو پھر آپ نے first day سے ہی جو ہے وہ محنت کرنے ہوگی اور چیزوں کو آپ نے conceptual جو ہے وہ پڑھنا جو ہے وہ ہوگا ایک اور غلطی جو کہ ہمارے کچھ ساری تو سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے کچھ teachers بھی کرتے ہیں کہ وہ student کو کہتے ہیں کہ ابھی تو time ہے فیلحال book کو رٹ لو board کا exam دے دو پھر جو ہے indicate کیلئے دیکھا جائے گا تو ایک بات یاد رکھے کہ اگر آپ نے دو سالوں میں اپنی تیاری نہیں کی تو پھر یاد رکھے کہ دو مہینوں میں یا ایک مہینوں میں کسی اکھیڑ میں کے کسی بھی professor کے ساتھ کوئی شٹ کٹ نہیں ہے کہ وہ آپ کو تیار کر لے اور میرے خیال میں کہ یہ جو ایک مہینہ یا دو مہینہ جو ہے وہ آپ انٹیٹس کی کوچنگ کر لیتے ہیں وہ صرف اور صرف محض ایک practice ہوتا ہے جو آپ الڈی آپ نے سیکھے ہوتا ہے وہ جس کو آپ revise کر لیتے ہیں باقی میرے خیال میں کہ دو سالوں کا کورس ایک مہینے میں یا دو مہینے میں کروانا میرے خیال میں کہ یہ کوئی الہدین کا چراف تو ہو سکتا ہے کہ آپ اسے کام لے لیں rather than it is very difficult task تو لہٰذا یہ کچھ suggestion تھے شاید میرے بعد کچھ لوگوں کو اچھی نہ لکھے لیکن these are hard realities اور ہمیں یہ تسلیم جو ہے وہ کرنا ہوگا last میں جو ہے میں یہ بات بھی ساتھ ساتھ بتاتا چلا جاؤں کہ یہ بچے جسے ایکیڈمی سے فارے ہو گئے ہیں وہ مشہور تو کو ہارٹ کچھنگ ایکیڈمی کے نام سے ہیں اور ساتھ ساتھ وہاں پہ جو سکول ہے جس میں یہ ایکیڈمی ہے وہ ہے ساتھ پبلک سکول تو اکثر لوگ اس کو ساتھ کچھنگ ایکیڈمی کے نام سے جانتے ہیں لہٰذا ساتھ کچھنگ ایکیڈمی یا کو ہارٹ کچھنگ ایکیڈمی یہ دونوں same ہی جو ہے وہ ایکیڈمی ہے اور اس دفعہ الحمدللہ ایکیڈمی سے کافی سٹوڈنٹس جو ہے وہ چلے گئے ہیں لیکن یہ دو ایسے سٹوڈنٹ ہیں جو کہ کیمرے بھی فیس کر سکتے تھے اور جو کہ آپ کو اچھا سجیشن بھی دیا سکتے تھے تو دیار فور دیار ہے تو بہرحال اگر اومیر آپ لوگ مزید کچھ آپ دونوں کہنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں لازم میں کہنا ہے تو رہنی آپ نے اسکلین کر دیا آپ نے بھی کر دیا چلو جی بہت بہت شکریہ لیکن ایک بات میں اگین کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ڈیکٹر بننا ہے تو نقل سے ڈیکٹرز نہیں بن سکتے ہیں یہ بات یاد رکھو